سو پارٹ ون میں ہم نے دیکھا کہ جیوو جو کی ایک بہت زیادہ رچ پلے بوئے ہے اس کو لائٹ کے آف ہو جانے کی وجہ سے پاسٹ کے کچھ سین نظر آتے ہیں جس میں ایک بچے کو اٹھا کر لے جائے جا رہا ہے اور ایک عورت چلا چلا کے رو رہی ہے اس لئے یہ سب دیکھ کر جیوو کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے اس لئے وہ اپنے فرینڈز کو بائے بول کر جانے کو کہتا ہے جس کے پیچھے پیچھے یہ جیوو بھی چلی جاتی ہے باہر آ کر یہ جیوو سے بولتی ہے کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ تمہارے ہوتل روم جانا ہے مگر جیوو یہ جیو کی ایک نہیں سنتا اور اس کو کار کے اندر بٹھا کر ڈائریکٹ اس کے گھر جانے کو بولتا ہے اور پھر خود بھی واپس اپنے ہوتل روم آ کر ریسٹ کرتا ہے جہاں جب وہ اپنی فوبیا میڈیسنز لینے ہی والا تھا کہ تبھی اس کی ڈور بیل بشتی ہے جسے جب جیسی وہ اوپن کرتا ہے تو وہاں اور کوئی نہیں بلکہ یہ جی تھی جو کی وہ جن کا پیچھے کرتے کرتے ہوتل آ گئی جیوو یہ جی سے پوچھتا ہے مگر تمہیں میرا روم نمبر کیسے پتا چلا تو اس پر وہ بتاتی ہے کہ اس ہوتل کے آنر میری بیس فرینڈ کے فادر ہیں اس لئے انہوں نے ایزلی مجھے ساری انفرمیشن دے دی تو یہ سن جیوو ایریٹیڈ ہوتا ہے پھر جب یہ جی جیوو کی فوبیا میڈیسن اٹھا کر پوچھتی ہے کہ ویسے یہ کیا ہے تو یہ سن جیوو گصے میں یہ جی کے پاس آ کر اپنی میڈیسن چھین لیتا ہے اور اسے ترنت اپنے روم سے جانے کے لئے بولتا ہے تو یہ سن یہ جی رونے لگتی ہے یعنی میں تمہیں بہت ٹائم سے مس کر رہی تھی مگر تم مجھے ایسے ٹریٹ کر رہے ہو تو اس پر جیوو پوچھتا ہے کیا میں نے تم سے بولا تھا انتظار کرنے کے لئے تو یہ سن یہ جی اور بھی زیادہ رونے لگتی ہے کہ تم مجھے بالکل بھی پیار نہیں کرتے یعنی کی اب تم بدل چکے ہو تو یہ سن جیوو یہ جی کو حق کر کے چپ کرواتا ہے اور سوری بھی بولتا ہے پھر جب تھوڑے بہت دیر کے بعد یہ جی سو جاتی ہے تو جیوو اس کو بلینکٹ اڑھاتا ہے اور پھر خود بھی وہی نیچے بیٹھ کر وائن کے ساتھ اپنی میڈیسن لیتا ہے اور پھر بہت دھیان سے کچھ سوچنے لگتا ہے نیکسٹ ہے جنگی جو کی سو رہی تھی کہ دبھی اس کے گھر کی ڈور بیل بشتی ہے تو وہ ایریٹیڈ ہو کر بہت زیادہ گسے میں اٹھتی ہے اور پھر اپنے دوست کی میونگ کو میسج کر کے بتاتی ہے کہ تمہاری مومنے گاؤں سے بہت سارے کونس بھیجے ہیں جسے ہم دونوں اکیلے تو کھا نہیں سکتے اس لئے میں ان میں سے کچھ بیچنے جا رہی ہوں تو یہ سن کم یونگ زوڑ زوڑ سے ہسنے لگتا ہے کہ اس نے کتنا کیوٹ فوٹا سینڈ کیا مگر تبھی کم یونگ کا دوست اسے چپ کرواتا ہے کیونکہ ان کے براور میں اس کے باس آ چکے تھے جن کا نام ہے جی یک اور یہ جی وو کے بڑے بھائی ہیں ویل میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں کم یونگ اپنی پریزنٹیشن دیتا ہے مگر اب کیوں کی جی یونگ کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے اس لئے وہ کم یونگ کی گلتیاں اسے بتا کر چپ کروا دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی وان کرتا ہے کہ اگر نیکس ٹائم مسٹیک ہوئی تو میں تمہیں جوب سے نکال دوں گا تو یہ سن کم یونگ کے ہوش اڑ جاتے ہیں ویل آفٹر میٹنگ جب جی یونگ بہار آتا ہے تو اس کو وہاں اپنا بھائی جی وو دکھتا ہے جسے دیکھ جی یونگ بھی حیران تھا اور پوچھتا ہے کہ تم کوریا کب واپس آئے تو اس پر جی وو بتاتا ہے کہ کل ہی تو اور ویسے بھی تمہیں پتا ہے نا کہ گرانٹ پا کی جائزات کا بٹوارہ ہونے والا ہے اس لئے پکا وہ میرے لئے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کر ہی گئے ہوں گے تو یہ سن جی یونگ کچھ نہیں بولتا کیونکہ اس کو اپنے بھائی کی عادتوں کے بارے میں اچھے سے پتا ہے ویل جی یونگ جی وو سے اس کی تیویت کے بارے میں پوچھتا ہے یعنی اس کے فوبیا کے تو اس پر وہ کہتا ہے کہ سب بلکل بڑیا ہے یعنی میں بلکل ٹھیک ہوں اور پھر اپنے بھائی اس سے کیش مانگنے لگتا ہے تو یہ سن جی یونگ کچھ نہیں بولتا نیکٹزین میں ہم جنگی کو دیکھتے ہیں جو کی سبی کونس اٹھا کر انہیں بیچنے جا رہی ہے اور وہیں جی وہ بھی ایک ریسٹرون موجیٹو ڈرنک پینے آتا ہے مگر جب اسے اس ریسٹرون کی موجیٹو ڈرنک اچھی نہیں لگتی تو وہ ویٹریس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے یعنی موجیٹو کوئی مزاک نہیں جسے تم نے مجھے یوں ہی گھول کر دے دیا یعنی اس کے فلیورز کو بھال لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر اسے فیک کر دوسری موجیٹو ڈرنک لانے کے لیے بولتا ہے تو یہ سن ویٹریس گست سے میں اندر جا کر جیوو کو دوسری موجیٹو ڈرنک لا کر دیتی ہے ویل جیوو یہاں بیٹھ کر اپنی موم کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ دبی جنگی بھی وہاں آ کر کونس بیچنے لگتی ہے اور چلا چلا کر بولتی ہے کہ ایک کون دو ڈالر اور دو کون تین ڈالر تو یہ سن جیوو جنگی کی طرف دیکھ کر اسے پچان جاتا ہے کہ یہ وہی چرچ والی لڑکی ہے جو انڈے چورا رہی تھی مگر جب وہ جنگی کو پوری مہنت کے ساتھ کونس بیچتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس سے کئی ساری لڑکیاں کونس خریدنے بھی لگتی ہیں تو یہ دیکھ وہ بولتا ہے کہ ارے واہ تم تو سچ میں ہارڈ ورکنگ ہو مگر فی تھوڑی بہت دیر کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے جنگی جیوو کو اٹھا کر اس سے پوچھتی ہے کہ تم وہی ہو نا بلو ہیڈز والے کیا تم پلیز میری مدد کر سکتے ہو میرے کونس کی دیکھ ریکنے میں کیونکہ مجھے ارجنٹلی واش روم جانا ہے اور فی جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے جس کی باتیں سن کر جیوو حران تھا کہ دبھی ایک لڑکی وہاں آتی ہے اور جیوو سے پوچھتی ہے کہ یہ کونس کتنے کے ہیں تو یہ سن جیوو کو نا چاہتے ہوئے بھی ان کونس کے پرائز اس لڑکی کو بتانے پڑتے ہیں کہ ایک کون دو ڈالر اور دو کون تین ڈالر تو یہ سن وہ لڑکی پیسے دے کر کون لے جاتی ہے دور سے ریسٹرون کا آنر جیوو کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پھر بہت زیادہ غصے میں آ کر جیوو سے پوچھتا ہے کی کیا تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کے ریسٹرون کے سامنے یہ سب بیشتے ہوئے جیوو بولتا ہے کی ایکسکیوز می یہ سب میرا نہیں سمجھے تو یہ سن وہ ریسٹرون والے سبی کونز کو اٹھا کر زمین پر فیک دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اب خوش آئندہ ان سبی چیزوں کو میرے ریسٹرون کے سامنے لا کر بیچ مت دینا جس کی باتیں سن کر جیوو حیران تھا اور حیرانی سے بولتا ہے کہ آخر یہ بنا بات میرے اوپر چلایا کیوں پھر جب جنگی واپس آتی ہے اور اپنے سبی کونز کو نیچے گرا دیکھتی ہے تو حیرانی سے پوچھتی ہے کہ تم نے آخر یہ سب کیوں کیا یعنی اگر تمہیں ان کی دیکھ ریک نہیں کرنی تھی تو تم مجھ سے منع کر دیتے میرے ان سبی کونز کو نیچے فیکنے کی کیا ضرورت تھی پتہ بھی ہے یہ سب کتنے کے تھے جیوو ایریٹیڈ ہو کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ کتنے کے تھے میں ان سبی کے پیسے دے دوں گا بس تم میرے کانوں میں چلاو مت دیے سن جنگی 50 ڈالر بتاتی ہے جو کہ جیوو اسے دے دیتا ہے اور پھر ان سبی کونز کو پیر سے پیچھے کر کے بولتا ہے کہ یہ کچرا یہاں سے صاف کرو کیونکہ مجھے اپنے آج پاس کورا پسند نہیں تو یہ سن جنگی ایک بار پھر جیوو پہ بھڑک جاتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ اتنے ہیلڈی کونز تمہیں کورا دی رہے ہیں پتہ بھی ہے ان کی خیتی کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے تو یہ سن جنگی بولتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر تم ہی اس کورے کو اپنے پاس رکھ لو تو یہ سن جنگی خوشی خوشی ان سبی کونز کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے جس کے جانے کے بعد جیوو بولتا ہے پتہ نہیں لوگ آج کیوں میرے پر اتنا چلا رہے ہیں کہ دبھی جیوو کی مام وہاں آ کر اس کو پیچھے سے مارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تم نے اپنے بالوں کا کلر ابھی تک کھٹوایا نہیں تو یہ سن جیوو کا سور ٹوٹ جاتا ہے اس لئے وہ زور زور سے چلا کر اور بولتا ہے کہ آج سبھی لوگ میرے اپنے پر چلا کیوں رہے ہیں پہلے وہ ریسٹرو والا میرے اپنے پر چلایا پھر وہ ایک چول لڑکی میرے اپنے پر چلایا فال تو سمجھ رکھائے کے مجھے تو یہ سن جیوو کی مام اسے چپ کروانے لگتی ہیں اور پوچھتی ہے کہ آخر کس ریسٹرو کے آنر کی ہمت ہوئی میرے بیٹے کے اپنے پر چلانے کی ویلو رات ہونے پر جنگی کمیونگ کے ساتھ کونز کھاتی ہے اور بتانے لگتی ہے کہ فرانس جا کے میں یہ کروں گی وہ کروں گی تو یہ سن کمیونگ اس سے سیریس ہو کے پوچھتا ہے کہ تو پھر تم تو مجھے بھول بھی جاؤ گی تو اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں بلکل بھی نہیں تم میرے بیس فرینڈ ہو اس لئے میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں یعنی میں کبھی کبھی کوریا واپس آیا کروں گی سپیشلی تم سے ملنے تو یہ سن کمیونگ بولتا ہے تو پھر تم فرانس جاؤ ہی مت یعنی تم یہاں رہ کر بھی تو اچھی شیف بن سکتی ہو تو اس پر وہ بولتی ہے کہ شیف تو میں اپنی مام کے چھوٹے سے ریسٹرون میں بھی تھی اور اب یہاں بار میں ککنگ کر کے بھی ہوں مگر مجھے یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے شیف نہیں بننا بلکہ سٹرڈی کر کے بہت بڑی شیف بننا ہے تو یہ سن کمیونگ کچھ نہیں بولتا ایکچلی وہ جنگی کو پسند کرتا ہے اس لئے جنگی سے دور نہیں ہونا چاہتا مگر جنگی کی خوشی کے لئے وہ اس سے دور رہنے کے لئے بھی تیار ہے مگر جنگی کو اس بارے میں بلکل بھی خبر نہیں کہ کم یونگ اسے پسند کرتا ہے ویل آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے گی اگر آپ سبھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا نیکٹس مارننگ ہمیں بوٹ پارٹی دکھائی جاتی ہے جہاں سبھی لڑکیں ڈانس کر رہی تھی اور بہت زیادہ انجوائی بھی کر رہی تھی ایکچلی اس پارٹی کو جیوو کے بڑے بھائی یعنی جی یوگ نے آرگنائز کروایا ہوتا ہے لوگوں کو اپنی نیو بیئر فری میں ٹیسٹ کروانے کے لئے تاکہ پھر ان کی کمپنی کی پوپلیریٹی بڑھ سکے جس وجہ سے وہاں جیوو بھی آتا ہے اور کوکٹیل دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جیوو ایک جیوو سے بولتا ہے کہ تم اچھے سے پارٹی انجوائی کر لو پر زیادہ ڈرنک مت کرنا تو یہ سن جیوو بولتا ہے کہ ییس برو اب بلکل بھی فکر مت کرو اور وہی دوسری طرف جنگی بھی کم یونگ کے تھرو اس پارٹی میں ورک کے لئے آئی ہوتی ہے کم یونگ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ کر بھی پاؤگی کے نہیں کیونکہ تم اپنی نائٹ شفٹ کے بعد ڈائریکٹ یہاں آگئی ہو تو اس پر جنگی بولتی ہے کہ یہ لوگ مجھے اس کام کے پورے ہنڈرڈ ڈالرز دے رہے ہیں اس لئے میں اس چانس کو بلکل بھی چھوڑ نہیں سکتی تم میری فکر مت کرو میں بلکل ٹھیک ہوں تو یہ سن کم یونگ چھپ ہو جاتا ہے مگر تھوڑی ہی دیر میں تیز دھوپ کی وجہ سے جنگی کو چکر آنے لگتے ہیں پر وہ تب بھی کام کرتی ہے جیوو جنگی کو دیکھ کر اسے اپنے پاس بلاتا ہے ڈرنک پینے کے لئے مگر اب کیونکہ جنگی کو چکر کی وجہ سے کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا اس لئے وہ گرتے گراتے فائنیلی جیوو کے پاس آ کر اس کے پیر پر فسل جاتی ہے جیوو یہ دیکھ ترنتی جنگی کو خوش سے دور کرتا ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں جنگی گلتی سے اس کی شورٹس کو نیچے نہ کر دے مگر نیچے گرنے کی وجہ سے جنگی کے ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے اس لئے وہ بہت زور سے چھلاتی ہے کہ تب ہی جیوو دیکھتا ہے کہ اس کی رشین گل فرینڈ اس کو ڈھونتے ڈھونتے یہاں تک آ چکی ہے فلیش بیک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لازٹ ٹائم جیوو کو مارنے ہی والی تھی مگر تب ہی ہوتل کے باڈی گارڈز نے اس کو روک لیا تھا پر وہ تب بھی بس یہی ایک بات بول رہی تھی کہ وہ جیوو کو زندہ نہیں چھوڑے گی اس لئے پریزرینڈ میں جیوو اپنی رشین گل فرینڈ کو دیکھ کر ڈر کے مارے جنگی کو اپنے ساتھ کھیشتے ہوئے لے جاتا ہے جنگی جب جیوو کو صحیح سے دیکھتی ہے تو بولتی ہے کہ اے رہے تم تو وہی بلو ہیر والے ہونا جس نے مجھے 50 ڈالر دیئے تھے مگر جیوو بینہ جنگی کی کوئی بات سنیں اس کو کھیشتے ہوئے سائیڈ میں لے آتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے جنگی جیوو کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی کہ دب ہی جیوو اپنی جان بچانے کے لئے ڈائریکٹ جنگی کو کس کر دیتا ہے جس کے ایسا کرنے سے جنگی بہت بری طرح حیران تھی کیونکہ یہ اس کی فرسٹ کس تھی اور بھئی جب جیوو کی گرل فرینڈ جیوو کے اور پاس آتی ہے تو یہ دیکھ جنگی کو کس کرتے ہوئے ہی پیچھے کی طرف موڑ لیتا ہے اور کس کرتا ہی جاتا ہے جنگی گسے سے پیچھے ہوتی ہے اور جب جیوو کو ماننے کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہے مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ بس کچھ دیر چپ رہو اور پھر جنگی کو زبردستی کھیشتے ہوئے دوسری سائٹ لے کر جاتا ہے جہاں آ کر بھی جنگی جیوو کو ماننے کی کوشش کرتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئے مجھے کس کرنے کی مگر وہ بچ جاتا ہے اور جنگی سے پوچھتا ہے کہ تم گصہ کیوں ہو رہی ہو یعنی میں نے خود دیکھا کہ تم نے مجھے کس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی تو یہ سن جنگی حیران ہوتی ہے اور گصے سے بولتی ہے کہ میں تمہارے خلاف پولیس میں ریپورٹ کروں گی اور یہ جو تم نے میرے ہاتھ پر چوٹ ماری ہے نا اس کے بارے میں بھی میں پولیس کو بتاؤں گی تم خود کو کچھ زیادہ ہی ہنسم سمجھ رہے ہو دیکھنا اب تمہارا کیا ہوتا ہے تو یہ سن جیوو جنگی کی چوٹ دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ تو گلتی سے لگ گئی تھی اور تم تو ان لڑکیوں میں سے ہونا جو پیسو کے لئے کچھ بھی کل لیتی ہے تو یہ سن جنگی حیران ہوتی ہے دوسری طرف کیم یون جو کی جنگی کو ڈھونٹا ہے مگر جب وہ اسے نہیں دیکھتی تو وہ اسے ڈھونٹے وے نیچے چلا جاتا ہے اور وہیں جنگی حیرانی سے جیوو سے پھوچھتی ہے کہ اچھا اس کا ملکہ ابھی تک تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا اس کے تم مجھے پیسے دو گے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ میں پیسو کے لئے کچھ بھی کروں گی تو اس پر جیوو ہس کر بولتا ہے کی رشین گل فرینڈ اس کے اور پاس آ گئی تو یہ دیکھ جیوو زبردستی جنگی کو اپنے ساتھ اٹھا کر اسے دوسری طرف لے جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم جتنے بولوگی میں اتنے پیسے دینے کے لئے تیار ہوں پر پلیز اس ٹائم میرے ساتھ کوپریٹ کرو مجھے تمہاری ضرورت ہے اور پھر اتنا کہہ کر پھر سے زبردستی جنگی کو کس کرنے لگتا ہے مگر جنگی اس بارش جیوو کا فیس پکڑ لیتی ہے اور اسے بلکل بھی اپنے کلوز نہیں آنے دیتی اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ ٹو یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے